بادشاہ وقت تخت پر بیٹھا تھا سامنے سارے درباری، مشیر، وزیر اور ریایہ ہاتھ بند کے کھڑی تھی بادشاہ وقت مخاطب ہوتا ہے کہ ہے کوئی جو حضرت خزر سے میری ملاقات کروا سکے تمام دربار پہ سکوت تاری ہے ایک غریب دہاتی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں میں کروا سکتا ہوں لیکن اس کے عوض معافظہ حاصل کروں گا بادشاہ وقت دریافت کرتا ہے کہ اس کے عوض کیا معافظہ حاصل کرو گے تو وہ کہتا ہے کہ چھے ماہ کے لیے میرے گھر میں راشن ڈلوانا ہوگا بادشاہ حامی پھر لیتا ہے اور غریب دہاتی کہتا ہے کہ دریا کے کنارے آپ کو چھے ماہ تک چلا کٹنا ہوگا جس کے بعد آپ کی حضرت خزر سے ملاقات ہو جائے گی چھے ماہ کا عرصہ بیٹھ جاتا ہے بادشاہ وقت کی حضرت خزر سے ملاقات نہیں ہو پاتی اور وہ بلاوہ پھج دیتا ہے غریب دہاتی کو دربار میں بولانے کا غریب دہاتی ہاتھ باندھ کر دربار میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ نے چلے میں کچھ وظائف میں غلطی کر لی ہے آپ کو وہ وظائف دوبارہ سے دہرانا ہوں گے اور پھر چھے ماہ کا چلا کٹنا ہوگا لیکن اس چھے ماہ کے چلا کٹنے میں آپ کو پھر سے میرے گھر میں راشن ڈلوانا ہوگا بادشاہ وقت پھر حامی بھرتا ہے چھے ماہ کا عرصہ مزید گزر جاتا ہے لیکن پھر سے بادشاہ کی ملاقات حضرت خزر سے نہیں ہو پاتی بادشاہ وقت پھر سے بلاوہ بھیجتا ہے درباری کو بلایا جاتا ہے درباری اس غریب دہاتی کو اٹھا کے گھر سے لاتے ہیں اور بادشاہ وقت کے سامنے حاضر کروا دیتے ہیں وہ غریب دہاتی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت میرے گھر میں بھوک اور افلاس ناچ رہی تھی میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے جھوٹ بولنے کے تو میں نے آپ سے جھوٹ بولا جس کے عوض میرے بچوں نے ایک سال تک روٹی پیٹ بھر کے کھائی ہے بادشاہ کو تیش آتا ہے اور وہ اپنے ایک وزیر سے پوچھتا ہے کہ اس کا کیا علاج کیا جائے وہ وزیر کہتا ہے کہ اس کا گلہ کاٹ دیا جائے کیونکہ اس نے بادشاہ وقت سے غلط کلامی کی دوسرے وزیر سے دریافت کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کا گلہ کاٹنے کی بجائے اسے کتوں کے آگے پھینک دیا جائے تاکہ وہ اس کی بوٹیاں نوچ ڈالیں ایک نورانی بزرگ اس وقت دربار میں موجود ہوتے ہیں بادشاہ نورانی بزرگ سے مخاطب ہوتا ہے کہ کیا ان وزراء نے ٹھیک کہا تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک کہا پھر بادشاہ کا ایک وزیر خاص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت اس غریب کے جھوٹ بولنے سے آپ کے شاہی خزانے میں کوئی فرق نہیں پڑا اس غریب کے جھوٹ بولنے سے آپ نے جو وزائف پڑھے ہیں ان کے عامال آپ کے ہی کھاتے میں لکھ دیے جائیں گے تو اس غریب دہاتی کو ماف کر دیا جائے بادشاہ اس نورانی بزرگ سے پھر پوچھتا ہے کہ کیا میرے اس وزیر نے ٹھیک کہا تو نورانی بزرگ بولتے ہیں کہ ہاں ٹھیک کہا تو بادشاہ ان سے دریافت کرتا ہے کہ پہلے بھی دو وزرانے جو فیصلے دیئے تھے اور اس وزیر کے فیصلے کو بھی ٹھیک کہا تو نورانی بزرگ مخاطب ہوتے ہیں کہ بادشاہ سلامت آپ کے پہلے وزیر نے جس نے گلہ کاٹنے کی بات کی تھی اس نے اپنے پیشے کے مطابق بات کی وہ کسائی تھا جسے آپ نے وزیر بنا دیا تو اس کا پیشہ جو تھا اس نے اپنے پیشے کی مطابقت سے آپ کو ٹھیک فیصلہ سنایا آپ کا دوسرا وزیر جس کے باپ دادا کتے نہلایا کرتے تھے اور وہ اسی زوم میں تھا تاکہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ آپ نے باپ اور دادا کی خدمت گزاری کا بدلہ وصول کر سکے اور بتائے کہ اب میں وزیر بن چکا ہوں تو آپ کا تیسرا وزیر ایک سید زادہ ہے اس سید زادے کے خاندان نے جس سے لڑی اس کی جڑی ہوئی ہے اس نے کربلا میں اپنی جانیں گوائیں تھی لیکن اس کے بعد کبھی بھی بدلہ لینے کا نہیں سوچا تو بادشاہ حیران اور ششدر رہ جاتا ہے وہ اپنے وزیر سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تم سید زادے ہو تو وزیر کہتا ہے کہ میرا یہ پول آج کھلا ہے اور اگر یہ نورانی بزرگ میرا پول نہ کھولتے تو میں بتاتا نہ کہ میں سید زادہ ہوں اور یہ نورانی بزرگ کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ حضرت خزر ہیں مولانا شبلی نومانی کی کتاب سے یہ ایک تباس اخذ کیا گیا ہے ناظرین پاکستان کی موجودہ صورتحال بھی اسی طریقے کی دکھائی دیتی ہے پاکستان کے اندر مشیروں وزیروں معاونین خصوصی وزرائے مملکت کی تعداد پچاسی تک جا پہنچی ہے یہاں پر کس کو کس طریقے سے نوازا گیا اور کن بنیادوں پر نوازا گیا وہ ویلاغ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ پاکستان اس وقت ترقی پذیر ممالک کی فہرست میں بھی نچلے درجے میں ہے لیکن وہ جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہاں پر حالیہ صورتحال کیا ہے اگر آپ کو حال ہی سے سبق سیکھنا ہے تو سیکھئے کہ امریکہ جو دنیا کی سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہاں پر پچاس ریاستیں ہیں اور ان پچاس ریاستیں ہونے کے باوجود بھی وہاں پر وزراء کی تعداد چوبیس ہے وہ امریکہ جو اس وقت دنیا کے اوپر حق کے حکمرانی جتانے کے در پہ ہے اس کے بعد اگر چین کی بات کر لی جائے اس کا رقبہ وسیطر ہے جس کی آبادی دنیا کی بڑی آبادیوں میں شمار ہوتی ہے وہاں پر تئیس ریاستیں ہیں اس کے علاوہ پانچ خود مختار ریاستیں ہیں اس کے علاوہ چار میونسپل درجے کی ریاستیں ہیں اس کے علاوہ بارہ انتظامی ریاستیں ہیں یہ سب ملالی جائیں تو وزراء کی تعداد تو سینکڑوں میں ہونا چاہیے تھی لیکن وہاں پر وزراء کی تعداد چھبیس ہے جو ملکی امور کو چلانا جانتے ہیں اور ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں لانا بھی جانتے ہیں اگر بات کر لی جائے یورپ کے سب سے بڑے انجن فرانس کی تو وہاں پر ڈپارٹمنٹس ہیں جنہیں ریاستوں سے تشبیح جاتی ہے جن کی کل تعداد چھانوے ہیں وہاں پر اگر وزیروں کی تعداد دیکھی جائے تو انیس وزیر ہیں جو یورپ کی ترقی یافتہ ممالک میں سب سے آگے ہیں اس کے بعد اگر جرمنی کی بات کر لی جائے تو جرمنی میں اس وقت سولہ ریاستیں ہیں اور جرمنی دنیا کی معیشت کو پیٹھ پہ سہارا دینے کے مترادف ہے اور وہاں پر سترہ وزیر اس وقت کام کر رہے ہیں اگر بات کر لی جائے برطانیہ کی جس نے برے سغیر پاکو ہند پہ راج کیا اور دنیا پہ راج کرنے کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے رکھا اس کی اگر بات کر لی جائے تو اٹھالیس کاؤنٹیز ہیں بیاسی نان میٹرو اور میٹرو پولیٹن ریاستیں ہیں اور وہاں پر وزیروں کی تعداد اٹھائیس ہے اگر بات کر لی جائے روس کی روس جو اس وقت امریکہ کو متھا لگا کے بیٹھا ہے روس جس نے خود کو معاشی پاور ہونے کا دعویٰ کیا ہے روس جو اس وقت یوکرین کے ساتھ جنگ کے در پہ ہے اور جس نے پوری دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا تھا روس جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا اس کی چھالیس فیڈریشنز ہیں اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے اس میں اس وقت بتیس وزراء حکومتی سرانجام دہی میں مصروف ہیں اگر بات کر لی جائے کینیڈا کی تو کینیڈا کے دس صوبے ہیں اور تین تیرٹریز ہیں وہاں پر اس وقت پینتیس وزراء حکومتی کام کی انجام دہی میں مصروف ہیں اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی پاکستان میں اس وقت پانچ صوبے ہیں ایک خود مختار ریاست ہے اور پاکستان کے اندر وزیر مملکت چھوڑیے وزراء کی بات کر رہا ہوں چانتیس وزراء اس وقت موجود ہیں اس کے علاوہ سات وزراء مملکت ہیں اس کے علاوہ چار مشیر وزیراعظم کے نامزد کیے گئے ہیں اس کے علاوہ چالس معاونین خصوصی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور ستم زریفی کی بات یہ کہ سب سے زیادہ معاونین خصوصی ایسے ہیں جنہیں ابھی تک کوئی شعبہ ہی الوٹ نہیں کیا گیا جن کا کام صرف اپنے نام کے ساتھ وزیراعظم کا معاون خصوصی لگانا ہے جن کا کام صرف اتنا ہے کہ سرکار انہیں دفتر فراہم کرے گا جن کا کام صرف اتنا ہے کہ سرکار انہیں گاڑی فراہم کرے گی جن کا کام صرف اتنا ہے کہ انہیں حکومت کی طرف سے مراد دی جائیں گی اگر نہیں دیے جائے گی تو صرف تنخواہ نہیں دی جائے گی ان اتنی بڑی فاج اتنے بڑے دماغوں کا پاکستان میں کام کیا ہے اگر آپ نے سبق سیکھنا ہے تو بائیس لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے کی کابینہ کی تعداد کا اندازہ لگا کے سیکھئے آپ آٹمین امپائر کی ہسٹری کو پڑھئے آپ سلطنت اباسیہ کو پڑھئے آپ سلطنت مغلیہ کو پڑھئے آپ کیسر و کسرہ یعنی ایران اور روم کی سلطنت کو پڑھئے کہ وہاں پر کتنے دماغ تھے اور ان دماغوں نے ملک کو کس طریقے سے تبدیل کر دیا تھا ان دماغوں نے ملکی معیشت میں کس طریقے کا کردار ادا کیا تھا یہاں پر وزارتیں دی جاتی ہیں تو کیا ان وجوہات کی بنیاد پر دی جاتی ہیں کہ یہ میری پارٹی چھوڑنے والا ہے میرے خلاف بولے گا اسے معاون خصوصی لگا دو یہ پارٹی کو چھوڑ کر کسی دوسرے دھڑے کا حصہ بن جائے گا اور اس کو مضبوط کرے گا اسے معاون خصوصی بنا دو یہ میری پارٹی اتحاد کے زمرے میں میری مسند اقتدار کو مضبوط کر رہی ہے اس کے چار وزارہ لگا دو اس کے وزیر مملکت لگا دو اس کے معاون خصوصی لگا دو اس کے مشیر لگا دو آپ نے اتنی بڑی فوج تیار کر لی تو اس میں کس کس سے آپ نے معاونت حاصل کی کس کس سے آپ نے بینفٹ حاصل کی کس کس سے کیک بیکس کے زمرے میں معاہدے کی عوام کو بتائیے بتائیے کہ اس وقت پچاسی دماغ جو پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں یہ پاکستان کو چلا کیوں نہیں پا رہے افسوس کا مقام یہ کہ وزیر مملکت پر آئے پیٹرالیم آئیں اور آ کے یہ بات کریں کہ پاکستان کے اندر مافیا نے جنم لے لیا ہے آ کے بتائیں کہ پاکستان کے اندر بیس دن کا پیٹرل کے زخیرہ موجود ہے اور تیس دن کا ڈیزل کا زخیرہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی پمپ مالکان پمپ کو بند کر دیں اور بتا دیں کہ ہمارے پاس پیٹرل نہیں ہے آپ کی پیٹرالیم ایسوسیشن آ کے بتائیں کہ پاکستان کے اندر پیٹرل کے زخائر موجود ہیں لیکن عام صارف کو پیٹرل نہ مل پائے تو جواب دہی کس سے مانگیں گے اتنی بڑی فاج پچاسی وزراء کی آپ نے کن کاموں کے لیے رکھی ہے بتائیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کے اندر فارماسوٹیکل کمپنیز نے کہا ہے کہ خام مال کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے ارتیس عدویات کی قیمتوں میں ہمیں اضافے کی منظوری دی جائے اور مجموعی طور پر سوہ سو سے زائد عدویات ہیں اس کے ساتھ ساتھ سرجکل آلات ہیں جن کی قیمتوں میں اضافے کی سمری بھیجوا رکھی ہے کیا یہ پچاسی دماغوں کا نتیجہ ہے کیا اسی پچاسی دماغوں کے نتیجے میں آپ پاکستان کے انفرسٹرکچر کی بہتر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں آج اس حاگڈار یہ تو کہہ گئے کہ نون لی کا یہ پہلا بنیادی فرض ہے کہ وہ پاکستان کا بنیادی انفرسٹرکچر بہتر کرے آپ نے سڑکیں بنا لی آپ نے پل بنا لیے آپ نے انڈر پاسز بنا لیے آپ نے میٹرو ٹرین اورنج ٹرین اور میٹرو بسز چلا لی آپ نے عوام کو سڑکوں پہ دڑانے کے لیے بہترین منصوبے بنا لیے لیکن بتائیے کہ عوام کی روٹی عوام کے کپڑے اور عوام کے مال کے لیے آپ نے کیا کیا عوام کے مکان کے لیے آپ نے کیا کیا پاکستان سیلاب سے متاثر ہوا لیکن جتنی بھی آپ نے کمپنیز کے ساتھ معاہدے کیے تھے وہ سب معاہدے اب دم توڑ رہے ہیں لوگوں کے گھر بنانے کے معاہدے دم توڑ رہے ہیں وہ کہتے ہیں لاغت میں اضافہ ہو چکا سیمنٹ کا ریٹ تبدیل ہو چکا سریعی کا ریٹ تبدیل ہو چکا اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی اشیاء تھی ان کے ریٹ میں اضافہ ہوا آپ کی لسیز نہ کھلنے کی وجہ سے ہم کدھر جائیں ہم کن بنیادوں کے اوپر نئے مکانات کی تعمیر کریں ہم اپنی لاشوں کے اوپر تعمیر کر سکتے ہیں آپ کے دیئے گئے اخراجات کے اوپر تعمیر ممکن نہیں ہے پچاسی دماغوں کا کیا کریں گے کیا عام عوام میں سے کوئی اٹھے اور آپ کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دے حلکوم سے نعرے نکالنا شروع کر دے اور آپ کے خلاف جہاد کا آغاز کر دے تو کیا اسے بھی کابینہ کا حصہ بنائیں گے یا موجودہ کابینہ کے توسط سے اس کے لیے کوئی بہتری کا اقدام اٹھائیں گے عوام کو بتائیے آپ پاکستان کے اندر تباتلے تو کرتے ہیں نگران حکومتیں بن چکی ہیں لیکن اس دوران بھی تباتلے ہو رہے ہیں آئی جی کو تبدیل کر دیا جاتا ہے چیف سیکرٹری کو تبدیل کر دیا جاتا ہے آر پی اوز تبدیل کر دیے جاتے ہیں ڈی پی اوز تبدیل کر دیے جاتے ہیں اپنی منشاہ کے مطابق تقرر و تباتلے جاری ہیں لیکن اگر کوئی غریب اگر کوئی متوسط طبقے کا لیکچرار آپ کے پاس آئے اور عرض کرے کہ میری بڑی مجبوری ہے میں بیماری کی بنا پر اپنے شہر سے دوسرے شہر روزانہ کا سفر نہیں کر سکتا میری ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی جائے تو آپ اسے جواب دیتے ہیں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ نگران حکومت کے دوران نہیں ہو سکتی تو عوام جواب مانگتی ہے اگر ایک عام لیکچرار ایک عام کاروباری شخصیت ایک عام آپ کے ادارے میں کام کرنے والا ملازم اس کا تبادلہ نہیں ہو سکتا کسی عام شخصیت کے تبادلے کے اوپر قدغن لگ رکھی ہے تو پھر ہائے اوفیشلز کا تبادلہ کن وجوہات کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے وہاں پہ آپ کیا کام کریں گے پاکستان کے نظام انصاف کے اوپر بھی کیا سوالات نہیں اٹھیں گے عدلیہ ہمارے لیے محترم ہے لیکن عدلیہ کے دیئے گئے ریمارکس کے اوپر بھی باتیں اٹھتی ہیں کہ آپ ایک طرف ریمارکس کو چھار دیتے ہیں فیصلے پھر اس کے برعکس آتے ہیں ایک ریمارکس یہ دیے جاتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے کوئی غلطی کی تو پھر شہر شہر اس کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیوں ہو رہا ہے اگر کسی نے تفتیش کرنی ہے تو یہاں پر آ کر کیجئے اس کے ایک دن بعد اسی کیس کے اندر کسی دوسرے شہر کی پولس کو اس کا رہداری ریمارکس دے دیا جاتا ہے کیا سوالات نہیں اٹھیں گے کیا اگر ایک شخص کسی کیس میں فسا ہوا ہے تو شہر شہر جا کر اسے اپنی صفائی دینا پڑے گی شہر شہر جا کر عدالت کے اندر اپنے بیان ریکارڈ کروانا پڑیں گے اور بے گناہی کا ثبوت دینا پڑے گا میں بے گناہ کسی کو نہیں کہتا اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے آئین پاکستان کی روشنی میں ملنی چاہیے لیکن آئین پاکستان کی تشریح قوانین کے مطابق ہونی چاہیے اپنی منشاہ کے مطابق نہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ نکھے با